اسلام علیکم ویور ہمارے پاس آج بچے پہنچے ہیں بہت ہی عالی کوالیٹی کے بہت ہی خوبصورت بچے ہیں اور یہ کل ٹوٹل دس بچے ہیں اور ان دس بچوں میں پانچ میل ہیں پانچ فی میل ہیں اور ان کا ریڈ کیا ہے اور اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں جو کم ریڈ والا مال ہے اچھی نسل کا مال ہے یہ سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان میں ہے اب آپ کو ریڈ بتانے لگے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ کارگو کی سولت بھی الحمدللہ پورے آل پاکستان میں ہے شان بے کیا بھی لائف چلائی ابھی کالیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور سابر گوڑ فارم پہ اگر آپ آنا بھی چاہتے ہیں میرا نمبر لازمی لکھ کے ہیں 0335 47 46 487 اب آپ کو ریڈ بتانے لگوں یہ چک کرنے ہیں نمبر ون پہ ماشاءاللہ چیز چک کریں بڑی پیاری چیز ہے لا جواب خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ یہ نمبر پہلے نمبر والا ماشاءاللہ اور یہ نمبر دو پر ہے ماشاءاللہ چیز چیک کریں اس کے کان چیک کریں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی چیک کریں اور اس کی آنکھیں چیک کریں ماشاءاللہ کتنی پیاری چیز ہے یہ نمبر دو پر ہے دو نمبر ہے یہ اور یہ نمبر ہے تین ماشاءاللہ اس کو دیکھیں بڑی پیاری چیز ہے ابھی سے گونا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ خوبصورت موٹا تکڑا بنا ہوا ہے نمبر ہے تین اور یہ نمبر ہے چار اور میرا واتس اپ نمبر نوٹ کرے زیرو تین سو تین سات سو پورا اٹھتیس چونسٹ یہ میرا واتس اپ نمبر ہے یہ نمبر چار ہے اور یہ نمبر پانچ پہ ہے آپ نے کارگو مانگوانا ہے کارگو بھی ہو جائے گا آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں نمبر پانچ اور یہ نمبر پانچ پہ فی میل میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھے پہ ہے سوری یہ نمبر چھے پہ رہا ہے فی میل دکھا رہا ہوں پہلے والی دوسری فی میل دکھانا یار ماشاءاللہ اس کی لمبائی چیک کریں اس کے کان چیک کریں اس کی خوبصورتی چیک کریں آپ کے سامنے آئے اور میرا واتس اپ نمبر دوبارہ بھی نوٹ کریں زیرو تین سو تین سات سو پورا اٹھتیس چونسٹ یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اور نمبر یہ دو پہ رہے ماشاءاللہ نمبر دو بڑی ہی پیاری چیز ہے کہ جس بھائی کو ایک یا دو تین دانے لینے ہوں وہ بھی مل جائیں گے جو بھائی کہتا ہے کہ مجھے ایک میل دو فی میل یا ایک میل پانچ فی میل یا دو میل پانچ فی میل چاہیے اسے وہ بھی مل جائیں گے انشان اللہ مناسب پرائز پر کار دوں گا میں آپ کو یہ نمبر چار پر ہے ماشاءاللہ اس کی لمبائی چیک کریں فیس چیک کریں ماشاءاللہ اس کی لمبائی بہت ہی پیاری لمبائی ہے ماشاءاللہ اور کھٹے کلر میں بڑی لا جواب اور ٹاپ کلاس کوالٹی کی چیز ہے واتس اپ نمبر میرا دوبارہ بھی نوڈ کریں 0303 700 پورا 38 64 اب بھی اسے گندم کھا رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چارہ کھانے والے جانوار ہیں سارے ماشاءاللہ اور یہ نمبر پانچ آخری نمبر ہے یہ نمبر پانچ پر ہے ماشاءاللہ اس کا کلر چیک رہے ہیں اس کا فیس چیک رہے ہیں اور اس کی آنکھیں چیک رہے ہیں کتنی وائٹ آنکھیں خوبصورت آنکھ ہیں ماشاءاللہ اور ٹوٹل یہ دس دانے ہیں دس کے دس ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت کلر ہے پانچ فی میل اور پانچ میل آپ بھائیوں کو پانچ میل چاہیے ہیں ہم پانچ میل ملیں گے اور پانچ فی میل چاہیے ہیں وہ بھی مل جائیں گی جس بھائی کو چاہیے ہیں پانچ فی میل ایک میل وہ بھی مل جائے گا اور مناسب پرائز کر دوں گا آپ کو میرا ویٹس اپ نمبر دوبارہ بھی لکھ لیں زیرو تین سو تین سات سو پورا اٹھتیس چونسٹ چیزیں چیک کریں آپ کو کتنی پیاری اور خوبصورت چیزیں ہیں اس میں بلیک کلر نہیں ہے سارے کے سارے ماشاء اللہ کچھ کھٹے کلر والے ہیں اور کچھ پیور ایک نمبر مکیچی نہیں ہے ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ چاند دن چاند عرصہ بھی براہ پال لیں نا اللہ پاک ان کے اندر اگر برکہ دے دے شانبی جو بکرے آپ نے لگایا نا بکرے تو یہ اندازہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے عید تک کتنے تک سیل ہو جائیں گے اور بکری اگر پال لیں تو بکریوں کا کیا اندازہ ایک سال کی کیا حمد نہیں ہوگی اگر سوچا جائے تو کم سے کم میں ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا چھے لاکھ نہیں کم سے کم سال کے بعد لاکھ روح ہے کم سے کم کی بات کر رہا اگر جتنا خرچہ جتنا زیادہ خرچہ اتنا زیادہ منافع ہے اور اس کے بعد یہ فی میل ہے پانچ فی میل ہیں یہ کراس بھی ہو جاتا ہیں انہی بریڈر سے جو آپ کے پاس یہ بریڈر ہیں انہی سے کراس بھی ہو جاتا ہے سال کے بعد انہوں نے دو جو بچے دے نہیں اب یہ سوچیں دو جو بچے دے گی ایک میل ایک فی میل دے دیں پانچ classics دوبارہ آپ سے ہو جائیں گی پانچ فی میل ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنا آپ کو بچت ہے نہیں دیس جانور سال میں خرچہ بھی کر رہے ہیں ایک لاکھ پچھتر ہزار سے آپ کے لے رہے ہیں تو ان کی کتنی بچت ہو جائے گی سال میں سال میں کم سے کم سات آٹھ لاکھ روی بچت ہے سارے مال میں سارے مال میں نہیں سابر بھئی یہ صرف جو میل میل ہے ان کے اندر جو سال کے اندر اندر ان کو پالتے ہیں خرچہ کرتے ہیں اور کم سے کم کی بات کر رہا ہوں میں جو سات آٹھ لاکھ روی بچت tumor ابھی ایک لاکھ پچھتر ہزار میں سارا مال دے رہے ہیں ایک لاکھ پچھتر ہزار میں سارا مال دے رہا ہوں کے لحق پچھتر میں میں سارا مال دے رہا ہوں سال کے اندر آپ نے خرچہ کرنا ہے ٹوٹل ان کا تین لاکھ سے آہی تین لاکھ پنٹالیس ہزار تک خرچہ ہونا ہے اور ان کی بکل کیسے ٹوٹل کیسے کلیر سمجھا ہے نا کسے خریداری ڈال کے خریداری ڈال کے تین لاکھ پینتیس پینتالیس ہزار تک ان کا خرچہ پڑ جانا ہے اچھا ایک لاکھ پچتر یہ ہے دو لاکھ آپ بول لیں اور بیس بیس ہزار پر فی جانور کا خرچہ بول لیں کیونکہ کم سے کم یہ تین لاکھ پچاس ہزار تک ان کا خرچہ ہے سابر بھئی یہ زیادہ سے زیادہ ان کو منافع جو ہے نا منافع وہ سات سے آٹھ لاکھ رپیہ یہ منافع منافع ہے ان کو انہی میں سے کیوں وہ کیسے کیونکہ جو بکریں ہیں وہ آپ کے بھک جانے ہیں قربانی پر انہیں ماشاءاللہ اچھا خاصا بدل کر لینا ہے اور جو بکریاں ہیں وہ تیار ہو جائیں گی وہ مہینے دو مہینے کے بعد بچے دیں گی جو بچے دیں گی وہ دو دو یا ایک ایک بچہ بھی دے دی یہ کہنے کی بات نہیں ہے ایک ایک بھی دے سکتے آپ نے جو سات سے آٹھ لاکھ رپیہ بچت بولی ہے بکروں کی بولی ہے یا سب کی بولی ہے بکریاں بھی بیج دیں آپ بولتے ہیں بکری بھی بیج دیں تیار ہو کے یعنی کہ جوان ہو کے آپ سیل کریں بجن ایک لاکھ پچھتر ہزار پر لگا رہے ہیں سال میں آپ اس کا دو لاکھ رپیہ ایک دن میں تو نہیں کھلائیں گے یہ کمیٹی ہوتی ہے بندہ تھوڑے تھوڑے خرچے خوراک لے کے ڈال لیتا ہے جو کمیٹی ڈالتے ہیں وہ بے وکوف ہیں جو کمیٹی ڈالتے ہیں دیکھیں وہ اس وجہ سے ان میں اکثر لوگ ہیں آپ جتنے لگا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں پھر دریل بھی ہوتے ہیں پھر اچھا کمیٹی نکل گئی ہے پھر پیسے دینے کا دل نہیں دوبارہ جو پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں بھجن آپ اچھا کمیٹی ڈال لیں ٹھیک ہے نا تو آپ ادھار پدھار لے کے نا ایک لاکھ پچتر ہزار پہ کا سیٹ لے لیں میری بات محسوس نہیں کرنی جو بندے کمیٹی والے ہیں اور اصل میں یہ میں اس وجہ سے بول لوں بھجن چھوٹا سا سائیڈ بزنس کر لیں سائیڈ بزنس ٹھیک ہے نا تو سائیڈ بزنس کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو بچت اتنی ہوگی نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا کمیٹی ڈالنے سے فضول چیز میں آپ اچھا پانچ روپے دے رہے ہیں نا پانچ وہ واپس آئیں گے آپ کے بل وہی ہوگا نا زلیل بھی ہوں گے زلیل اس وجہ سے ہوتے ہیں کمیٹی نکل جاتی ہے پیسے بندہ کھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک لاکھ پچتر ہزار پہ لگا رہے ہیں نا آٹھ نو لاکھ پہ بچت بھی آ جائے گی آپ کے پیسے ریٹن ایک سال میں واپس بھی ہو جائیں گے کوئی بھیمہ پولیسی نہیں ہے کوئی سود والا کام نہیں ہے کوئی فراڈ والا کام نہیں ہے کوئی پیسے بنانے والی مشین نہیں ہے بھئی حق حلال کا روزگار ہے حق حلال کی روزی ہے آپ کریں حق حلال کی روزی کریں آپ کو اس دنی چلا چلا کے بتا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ حق حلال کے پاس آئیں حق حلال کریں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بکریوں کی آپ حدیث مبارکہ اٹھا لیں بکریوں کے نام رکھے جاتے ہیں آپ وہ نام رکھے اتنی برکت ہوتی ہے آپ کی سوچ نہیں آپ ان کے نام رکھ لیں گھر میں ویسے شوق سے بلائیں پیار کریں اللہ پاکسیز میں برکت دیتا ہے ایک لاکھ پچتر زار اچھا ان سے منافع نہیں لے رہے ہم آپ سوچ رہے ہوں گے یار بچت لینے یا یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھئی ہم منڈی میں لے جائیں نا منڈی پھر اب بھی اسی ٹائم ہمارا مال بک جاتا ہے اپنی بکریوں کے بچے ہیں آپ کو کم ریڈ میں دے رہے ہیں منڈی میں شانبے کتنے کا بکرا سیل ہوگا اور بکری کتنے کے سیل ہوگے ہم اگر جاتے سیل کار دیتے ہیں تو کم سے کم بکرا سیل ہوگا ہمارا بائیس ہزار روپے کا جو منڈی میں آتے ہیں اکثر لوگ بائیس ہزار پچیس ہزار ایسے ایک ایک دانہ ہو جاتا ہے سیل سابر بھئی یہ ان لوگوں کی منافع نہیں لے رہے ان کو روزی کروا رہے ہیں ان کو شوق کروا رہے ہیں کم سے کم ہمارے پاس فیمیل جو بیس ہزار اٹھارہ ہزار انیس ہزار کی سیل ہو جاتا ہے اچھے یہ آپ خود اندازہ لگائیں ہم نے ٹوٹل ساڑھے سترہ ہزار روپے کے حساب سے دی ہے آپ ویٹس اپ پہ شان بھئی کا نمبر لکھ لیں جو کارگو کا پروسس ہے آپ شان بھئی سے سن لیں 0-3-3-7-0-3-4-8-4-4 یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے جس بھئی نے کارگو کروانے ہیں وہ پیمٹ اکاؤن میں بھیج دیں اس کے جانور چیز ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ کیونکہ چیز ہمارے پاس کھڑے ہیں جس بھئی نے جلتی سے پیمٹ بھیجنی ہے اسی کو انشاءاللہ روانہ کر دیں گے جو پیمٹ نہ بھیجیں وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے اور ادھر آ کے اپنی چیز چکر سکتا ہے پسند بھی کر سکتا ہے اسے پسند نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کھانا بھی کھلائیں گے اسے اسی پہ بھی سلائیں گے پھر اور بھی چیز دے دیں گے جو پسند آ جائے گی جو پسند ہے ہاں بکرے کھڑے ہیں ہمارے پاس اور بھی بکرے کھڑے ہیں راجنپوری بکرے کھڑے ہیں اور کاموری سندھ کی نسل والی پتھیں بھی وہ بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں ان کو وہ دکھا دیں گے جو چیز پسند ہے تمام ریٹیاں ہمارے پاس چھوٹے ٹائٹے بھی ہیں ہمارے پاس اچھا کار کو چاہیے ویور آپ ورس اپ نمبر شان بھئی کا لکھ لیں زیرو تین سو تین سات سو پورا اٹھتیس چونسٹ یہ آن لین کرتا ہے سپیشل اگر آپ نے آنا ہے میرا نمبر لکھ لیں میرا چھتیس والا تو ورس اپ بند ہو گیا ہے زیرو تین سو آپ لکھ لیں پینتیس سنتالی چھیالی چار سو ستاسی یہ ڈیٹیل آپ شیئر کریں سابر بھی ہم یہ لڑ لے رہے ہیں اوکے کریں آپ کو کارگو چاہیے شان بھئی آج ہی اصل میں لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں ورس اپ میسج کار لیں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کوئی شان بھئی آپ کو کتنے بندوں نے پیسے بھیجے تھے پھر واپس کتنے بندوں کو پیسے بھیجے ہیں ہمزہ بٹ صاحب ہیں لاہور سے اس نے گھالیاں اس لیے دیئے ہیں کیونکہ میں نے بکرہ سیل کر دیا آگے دے دیا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دینے تھے آپ نے کیوں دیا کسی اور کو میں ساری پیمنٹ آپ کے پاس ریٹن کر رہا ہوں میں نے کہا نہیں جو چیز امانت ہے دے دیئے دے دیئے اب کیا کہہ رہا تھا سابر بھی بتایا میں یہ کہہ رہا تھا کسی نے پیسے ڈبل بھی بھیجے ہوتے ہیں پھر ان کو واپس اب واپس کر دیتا ہوں جس کے پیمنٹ ڈبل آتی ہے اس کو واپس بھی کر دیتا ہوں بات جگہات اکثر لوگ ایسے ہیں نا سابر بھئی جس کی پیمنٹ آئے بھی جاتی ہے وہ کہتا ہے ہمیں کوئی اور چیز دکھا دیں ان کو اور چیز دکھاتے ہیں وہ پسند کرواتے ہیں اگر نہیں تو پیسے واپس اکونڈ میں نہیں تو پیمر واپس اچھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی تین بندے آپ سے لے لیتے ہیں جس کے پیسے پہلے آ جاتے ہیں اس کو آپ دے دیتے ہیں جو پیسے لیٹ آتے ہیں یا ان کو روک دیتے ہیں یا واپس روک بھی سکتا ہوں کیوں روکتا ہوں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں بھئی یہ روک لیں ہمارے جب بچے آئے آجائے بچے شان بھئی میری بار نہیں سمجھ رہے کوئی تین بندے پیسے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جس کے پہلے پیسے مال اس کو دیں گے اینڈ والے کو دیں گے پہلے والے کو دوں گا تو بقایا پیسے اس کے دوسرے بندوں کے اسی ٹیم آپ واپس بھی دیں جو واپس مانگتا ہے اسے واپس کرتا ہوں صابر بھئی جو نہیں مانگتا کہتا ہے یا دو دن تین دن کے بعد چھائر کے مجھے مال دیں گے کوئی اچھی لات آجائے بھائی جن یہ اس وجہ سے آپ اگر سودہ کرتے ہیں جو بندہ پہلے ٹوکن کرتا ہے تو آپ ویڈیو کال پہ آپ ٹوکن کریں یہ چیز مل جائے گی یہ نہیں ہے آپ بعد میں لات کریں سیل ہو جائے پھر نراز کی نہیں بنتی ویور اگر آپ کو چاہیے آپ شان بھائی کو اب بھی میسج کر دیں اب بھی ویڈیو کال کر لیں انشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں بہترین ریڈ میں ماشاءاللہ بچے دے رہے